موسیقی برکے کا ایک الگی مہتو ہے میں اس وقت موجود ہوں مرادبات کی پکا باغ مارکٹ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس مارکٹ میں زیادہ تر عمومن دکانے جو ہیں وہ برکے کی دکانے ہیں یعنی کہ پشیم اتر پردیش کی سب سے بڑی یہ مارکٹ برکے کی کہلائی جاتی ہے لگ بک سو کے آس پاس یہاں پر برکوں کی مارکٹ ہے یعنی اگر آپ کو برکوں کے اگر ڈیزائن چاہیے پشیم اتر پردیش میں اگر آپ کو برکوں کے ڈیزائن چاہیے ایسے برکے جو عرب ممالک سے آتے ہیں یا عرب ممالک میں بھیجے جاتے ہیں یہاں سے بنا کر وہ برکے سب آپ کو یہاں پر ایویلیویل مل جائیں گے اس کی قیمت الگ الگ حساب سے ہوگی اس کے ساتھ ہی پشیم اتر پردیش کی اگر بات کی جائے تو کئی ایسے زلے ہیں جہاں پر یہاں سے برکہ سپلائی کیا جاتا ہے کانپور کی اگر بات کی جائے لکھنو کی اگر بات کی جائے رامپور کی بات کی جائے امروحہ کی بات کی جائے تو کافی سارے زلے ایسے ہیں جہاں سے یہاں پر منفیکچنگ برکوں کی ہونے کے بعد وہاں پر سپلائی کی جاتے ہیں میرے ساتھ جو دکان سوامی ہے وہ میرے ساتھ ہے یہ بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے سب نام جاننا چاہیں گے آپ کا کیا نام میں راجہ کلیکشن مردعباد اور شہزاد علی میرا نام ہے وہ کہاں کہاں سپلائی ہوتے ہیں ہمارے وان پوری ہی ہندوستان میں سپلائی کی جاتی ہے ہندوستان کے جتنے بڑے شہر ہیں وہاں پر اس کی سپلائی کی جاتی ہے اور ہمارے وان سبھی طرح کے برکے پائی جاتے ہیں کس کی ڈیزائن میں برکے ہوتے ہیں کیا کیا نام ہوتے ہونے ہمارے وان جو برکے ملتے ہیں اس میں آپ کا جو آج کا لیٹس پر آئیٹی چل لائی ہے اس میں کافتان ہیں سعودی آبائی ہے ایرانی اب آیا ہے یہ پاکستانی ہیں پاکستانی برکے ہیں اور وامبے کی آئیٹم ہیں باقی جتنی بھی آئیٹم ہیں وہ زیادہ مندعباد کی ہماری اپنی دین ہیں جو جتنی بھی ایمپوریڈ برکے ہیں ان کی ساری آئیٹمیں ہمارے میں مل جاتی ہیں اور ہمارے میں مندعباد نے بہت اچھی منفیکچنگ ہے پہلے تو برکہ کا کام نہیں تھا لیکن اب توٹل یہیں سے بن رہا برکہ وہ انہیں بننے کے بعد میں یہاں پہ پورے ہندوستان میں سبلائی ہوتا ہے اس کا برکہ اور اس کے علاوہ بھی سعودی بھی جاتا ہے بومبے جاتا ہے گلف میں بھی جاتا ہے اور آپ کا ایران وغیرہ سب جتنی مسلم ممالکیں ہیں وہاں پر یہاں سے برکہ جاتا ہے پچھمی اتر پردیش میں کیا سب سے بڑی مارکیٹ یہ برکوں کی کہلائی جاتی ہے پچھمی اتر پردیش میں ملدعباد ہمارا ایسا زلہ ہے یہاں سے سب سے بڑا کاروبار ہے برکے کا ہمارا برکے کا کاروبار کا یہاں پر لگ بگ جو ہے ہمارے 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 ہماری اس مارکیٹ میں کل لگ سو دکانے ہیں اور ان کے سب کے اپنے اپنے کاروبار ہیں سب کی اپنی اپنی میں نے فیکشنگ ہے اور لگ بک دو ست سے لے کے تین سو کاریگر ہمارے ہمارے کام کرتے ہیں اس مارکیٹ میں جو کے لیٹسٹ ورائیٹی سب ابھی لیٹی ہے ہمیشہ اور نئے سے نئے ڈیزائن نے اپنے ایجاد کہتے ہیں ہماری جو میاں کے جو ماسٹر ہیں برکہ ماسٹرز ہیں وہ بہت ہشیار ہوتے ہیں بہت ہشیار بھی ہیں جو کہ لیٹرز ڈیزائن اپنے ہر مہینے لیٹرز ڈیزائن دیتے رہتے ہیں ہم لوگوں کو بنا بنا کر اور یہاں سے پورے ہندوستان کو سفلائی کری جاتی ہے مسلم کلچر کی اگر بات کی جائے تو مہیلائیں عمومن برکہ اوڑتی ہیں کس کس طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں اور جیسے ہم نے دیکھا کہ لوگ ڈاؤن کے بعد کرونا کال کے بعد لوگ ڈاؤن لاغو کر دیا گیا تھا کیا یہاں پر چائنیز مارکٹ کا بھی قبضہ ہوا ہے یا پھر جو مینفیکچنگ ہوتی ہے کہ صرف اپنے یہاں کی ہوتی ہے میڈین ایڈیا یہاں کی مینفیکچنگ تو ہماری برکہ کی اپنی ہے لیکن اس کا جو مانٹیریل ہے وہ چائنیز ہے اب جو جو کپڑے آ رہے ہیں وہ چائنیز کپڑے آ رہے ہیں اس پہ جو سٹون مگرہ کا کام ہو رہا یہ بھی وہاں پہ کچھا مال سب جو ہے چائنے سے آتا ہے اور چائنے سے ہونے کے بعد آنے سے بات میں سب ٹوٹل جو برکہ بنتا ہے وہیں یہی تیار ہوتا ہے لیکن جو جتا مٹریل ہے اسی پرشنڈ مٹریل جو ہے باہر کا ہی خفرہ ہے اس تیم اسی سے لیٹرز ڈیزائن بنتے ہیں اس طرح سے آپ نے بتایا کہ جو کاریگر ہوتے ہیں بہت ہوشیار ہوتے ہیں اور خصوصی طور پر برکہ جو بناتے ہیں وہی بناتے ہیں تو کیا باہر سے کہیں سے ٹریننگ لے کر آتے ہیں یہیں سیکھتے ہیں ہمارے ہمارے کاریگر اب بہت ٹیلنٹیڈ ہو گیا ہے پہلے کے مقابلے پہ جو ڈیزائنگ اب تیار ہی کر رہا ہے تو وہ اپنا دیماغ اور ٹائم لگاتے ہیں جس کی ویسے نئے نئے ڈیزائن وہ تیار کر لیتے ہیں اپنی اپنی جتی بھی محنت کرنے کے بعد میں نئے نئے ڈیزائن دیکھ کے کچھ اور تیار کرتے رہتے ہیں اس میں اپنا جو ہے دیماغ چلاتے رہتے ہیں اور بڑیا ڈیزائننگ تیار گا ان کی محنت جو ہے وہ رنگ لاتی ہے اور اچھے ڈیزائن تیار کر لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس مارکٹ میں جو دکان سوامی تھے ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ الگ الگ ڈیزائن کے الگ الگ پردیشوں میں یہاں سے جو برکہ سپلائی ہوتے ہیں اور جو کاریگر ہوتے ہیں وہ بھی بڑی نفیس اور ترین طریقے سے برکے کی کس طرح کے ڈیزائن بناتے ہیں اور پرزنٹ ٹائم میں کونسے ڈیزائن زیادہ چل رہے ہیں جو محلاؤں کی پسند ہیں تو کافتان وغیرہ یا بایا وغیرہ چل رہے ہیں ٹرپل آسین میں میں سبھی طرح کے ڈیزائن کر بناتا ہوں سارے پیس تیار کرتا ہوں لگ بگ کتنے برکے روزانہ تیار کر لیتے ہیں آٹھ پانچ آر جتنے برکے ہوتے ہیں ڈیزائن کے ساتھ سے اسی ساتھ سے برکے تیار ہو جاتے ہیں جو محلاؤں آتی ہیں الگ الگ ڈیزائن چوز کرتی ہیں ایک ہی ڈیزائن رہتا ہے سب الگ الگ ڈیزائن چوز کرتی ہیں اپنے اپنے چوئے سے جیسا چاہے ہیں ویسا سلوہ سکتی ہیں ویسا ہی برکے خرید سکتی ہیں یہاں ہر ڈیزائن کا برکہ ویلیبیل ہے ہم نے آپ کو دکھایا کہ مردباد کی جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے یعنی جو آل آور انڈیا یہاں پر برکے سپلائی کیے جاتے ہیں کل ملا کر یہاں پر جو محلہ ہیں مسلم کلچر کی وہ آتی ہیں برکے خریدتی ہیں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر گلف کنٹریز میں بھی یہاں کی سپلائی ہوتی ہے تو کل ملا کر مردباد جو پیتل لگری کے نام سے جانا جاتا تھا اب وہ اس کی پہچانک